اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل فاطمہ ہیلتھ ہینڈ بیوٹی دوستو آج جو ریم ڈی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ نسکہ کینسر جسمانی کمزوری اور باڈی بیلنگ کرنے والے لوگوں کے لیے بے عدم مفید ہے اس نسکے میں ہم موسلی کا استعمال کرنے والے ہیں اس نسکے میں جو چیزیں ہم شامل کر رہے ہیں اس میں پروٹین فائبر وٹمن ڈی بہت بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے اس میں مختلف قسم کے وٹمن کیلشم مینگنیشیم وغیرہ بھی ہوتے ہیں یہ نسکہ ہارمونز کی کمی کو پورا کرتا ہے پٹھوں کو مضبوط بناتا ہے ویڈیو کو پورا دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں چلیں تو نسکے کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو نسکے کے اجزاء بتاتی ہوں کوزا مصری 100 گرام گوند کندر 100 گرام مستگی رومی اصل 100 گرام تباشین نکرا 20 گرام ایگر دو تولے سالم مصری 25 گرام موسلس فید اصل والی 25 گرام اسگند نگوری 50 گرام سالب پنجہ 25 گرام ان سب چیزوں کو آپ نے ہمام دستے کی مدد سے پیس لینا ہے آپ نے اسے بلینڈر میں بالکل نہیں پیسنا کیونکہ ساری دعائی ہوا میں اڑ جاتی ہے اس نسکے سے جسمانی تھکاوت ختم ہوگی جو لوگ سارا دن تھکے تھکے رہتے ہیں ان کے لئے یہ نسکہ بے حد مفید ہے جو عورتیں تھوڑا سا کام کرنے کے بعد تھک جاتی ہیں ان کے لئے بھی یہ نسکہ انتہائی مفید ہے جن لوگوں کو جسمانی کمزوری رہتی ہے وہ بھی اس نسکے سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی جو لوگ دوپلے پتلے ہیں اور ان کا وزن نہیں بڑھتا وہ بھی یہ نسکہ استعمال کر سکتے ہیں ان کا بھی وزن بڑی تیزی سے بڑھ جائے گا جن میں ایک اہم وجہ بچمن میں کوئی ایسی بیماری بھی ہو سکتی ہے جن کے سبب جسم گزائی کمی کا شکار ہو گیا ہو جس سے پتھے کمزور ہو جاتے ہیں بعض اکا جسمانی پتھوں میں اکسیجن کے جذب ہونے کی صلاحیت میں فرابی پیدا ہونے سے بھی پتھے کمزور ہو جاتے ہیں بڑے تو بڑے لیکن آج کل نوجوان نسل بھی پتھوں کے درد سے پتھوں کی کمزوری سے نہیں بچی انسانی جسم میں پتھے کمزور ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کھراک میں احتیاط نہیں کرتے اور کھانے کی اشیاء کو ضرورت سے زیادہ یا پھر کم استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے جسم میں کچھ مادو کی زیادتی اور کچھ مادو کی کمی ہو جاتی ہے بچے بڑے مرد خواتین اگر کسی کے بھی پتھوں میں درد کمزوری یا بلا وجہ تھکان کی شکایت رہتی ہے تو اس نسکے کو استعمال کریں جلد ہی آرام ملے گا اور پہلے سے زیادہ تمانائی ملے گی تمام دویات کو بریق پوڈر بنا کر اکٹھا کر لیں اب میں آپ کو کھانے کا طریقہ بتاتی ہوں آدھا چمچ صبح آدھا چمچ شام کو آپ نے کھانا کھانے کے بعد دودھ کے ساتھ لینا ہے اب میں آپ کو چمچ کی مدد سے بتا دیتی ہوں آپ لوگوں نے اتنی خوراک لینی ہے اب میں آپ کو پھر سے اس کے فوائد بتا دیتی ہوں جریان لگوریا جسمانی کمزوری ٹانگو اور بازووں کے درد مردوں اور عورتوں کی پشیدہ تمام بماریوں کے لیے موسر ہے جوڑوں کے دردوں اور کیلشم کو پورا کرنے میں بھی پورا نہیں ہوتا وہ لوگ اس نسکے کو استعمال کریں انشاءاللہ ان لوگوں کا وٹمن ڈی بڑی تیزی سے پورا ہوگا اس نسکے کو استعمال کرنے کے ساتھ آپ لوگوں نے ایک چیز کا خیار رکھنا ہے چائے کافی شگر تلی چیزیں اور مرچ مسالے بلکل استعمال نہیں کرنے یہاں پھر بتاتی چولوں مین چیز آپ نے چائے کا استعمال بلکل نہیں کرنا تو پھر انشاءاللہ آپ کو بڑی تیزی سے اس کا فرق محسوس ہوگا امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہمیں لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور دعا بھی یاد رکھیں اللہ حافظ